آج ہم بنائیں گے ہری مرچی کا اچار جو کافی لمبے سمیتا خراب نہیں ہوگا بس آپ کو اچار کو صحیح سے شٹور کرنا آنا چاہیے اور اچار صحیح بنانے کے طریقہ آنا چاہیے تو آپ میرے بتائیں طریقے سے اگر اچار بنائیں گے تو آپ کا اچار کافی لمبے سمیتا خراب نہیں ہوگا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے میری ویڈیو تو اسے لائک شیئر کریں ہری مرچی کا اچار بنانے کیلئے لینا ہے ایک کیجی ہری میرچی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ میرچی کر سکتے ہیں میں نے ایک کیجی ہری میرچی لیا ہے اسے دھو کر رکھ لیا ہے اب ہم اسے کسی کٹن کے کپڑے سے اچھے سا ساف کر لیں گے تاکہ اس میں جرہا بھی نمی نہ رہے دو سے تین منٹ تک پنکھے کے حوے میں سکھا لینا ہے اور پھر اسے بچ سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کٹ لگا کر میں نے سب ہی کو رکھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف فرائی پن میں میں نے لیا ہے دو سو گرام سرسو کا تیل تیل کو میٹیم فلیم پر گرم کر لینا ہے پھر گیس کو کر دے آف اور اسے رکھ دے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے تیل پھر اس میں ایڈ کریں ایک چمچ میتھی دانا اور آدھی چمچی ڈالیں اجوائن آدھی چمچی کھلونجی اور ایک چمچ ڈالیں سوف سوف سے کافی بڑیاں ٹیسٹ آتا ہے اور جب یہ سب تھوڑی دیر پک جائے پھر اس میں ایڈ کریں ایک بڑا چمچ لیسون اسے میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے لیسون سے کافی بڑیاں ٹیسٹ آتا ہے ہری مرچی کے اچار میں اگر آپ کو لیسون پسند نہ ہو تو آپ اسے اسکیپ کر دیں اب گیس کو کر لینا ہے آن اور اسے رکھیں میڈیم فلیم پر اور کچھ سیکنڈ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے یاد رہے لیسون کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اب گیس کو کر دیں آف اور اس میں ایڈ کریں ایک چمچ بھڑ کر حلدی پاورڈر اور اسے مکس کر لیں اب ہم اسے ایڈ کریں گے ہری مرچی میں جو میں نے یہاں کٹ کر کے رکھا ہے سب ہی مسالے اور تیل کو ہم ڈال دیں گے ہری مرچی میں اور اب ہم اس میں اور بھی مسالے ایڈ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لال مرچی پاورڈر دو سے تین چمچ بھڑ کر ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک سے اچار کافی جلدی گلتا ہے اور کافی لمبے سمیں تک خراب بھی نہیں ہوتا ہے اب اسے تھوڑا چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک نیمبو کا رست اس سے اچار گلتا بھی جلدی ہے اور ٹیسٹی چٹ پٹا اچار بن کر تیار ہوتا ہے نیمبو کا رست ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے خوب اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچار کو کافی لمبے سمیں تک چلانے کے لیے ایک چیز کا دھیان رکھیں کوئی بھی چیز میں نمی نہیں ہونی چاہیے آپ جو بھی برطن یوز کریں جو بھی چمچ یوز کریں سبھی سکھے وے اور ساف سترے ہونے چاہیے اب آپ کو کوئی سا بھی جار لے لینا ہے اور سکھا ہوا ساف سترہ جار لے بلکل نمی نہیں رہنی چاہیے اور اب اس میں آپ ہری مرچی کو رکھ دیں اور اسے آپ دو سے تین دن تک دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد یہ اچار کھانے لائک بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹا اچار بن کر تیار ہوتا ہے دیکھی سکتے آپ کتنا بڑھیاں یہ لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کافی جلدی یہ گل جاتا ہے کافی دنوں تک چلتا بھی ہے خراب بلکل نہیں ہوتا ہے بس آپ کو اسے فریس میں نہیں رکھنا ہے نہیں تو اس میں پانی چھوٹ جائے گا اور اچار کافی جلدی خراب ہو جائے گا تیار ہے تیکھا چٹ پٹا ٹیسٹی اچار آپ بھی اس طرح سے ٹرائے کریں اور سالوں سال اسے سٹور کریں میری ریسپی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانک یو